بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدر ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اصحابِ کحف غار والوں کا واقعہ یہ سیریز جاری ہے خلاص اب تک کہیے ہے بادشاہ ہے اس کا نام دقیع نوس ہے لوگوں کو کہتا ہے اس کی پرستش کرے کچھ نوجوان ہیں جو بادشاہ کی اس بات کے مخالف ہیں مذہبی لوگ ہیں ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے ایک دوسرے کو بتایا نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم ان نوجوانوں کو میں نہیں بتا کہ اور بھی لوگ ہیں ہمارے عقیدے کے ایک دن ایک میلہ ہو رہا ہے اس میلے سے الگ تھلگ ایک نوجوان مایوس ہو کر انہی نوجوانوں میں سے ایک جگہ پر آکے بیٹھتا ہے وہاں پر اسی سوچ کا ایک اور نوجوان آ جاتا ہے وہاں پر اسی سوچ کا ایک اور نوجوان آ جاتا ہے یہ سارے ہم خیال لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں سب ایک دوسرے سے دل کی بات کہہ دیتے ہیں لیکن سب مجبور ہیں کہ اب کیا کریں سب مل کر سوچتے ہیں کہ ان حالات میں کیا سٹریٹیجی اپنائی جائے یہاں سے آج کی بات آگے کرتے ہیں سوچتے ہیں کیا کریں بادشاہ ظالم ہے بغاوت کر دی سخت سزا دے گا تو سب نے یہ تیہ کیا ایک حکمت عملی بنائی کہ ہم فی الحال اپنے نظریے کو اپنی بات کو بادشاہ سے بادشاہ کے عقیدے سے جو ہم ہمارے اختلاف ہیں اس کو دل میں ہی رکھتے ہیں اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں تو اب پوری بستی کا الگ ماحول ہے الگ معاملہ ہے الگ معاملات ہیں ان کچھ اللہ کے بندوں کے الگ معاملات ہیں یہ سب چھپ چھپ کے جب جب موقع جیسے جیسے ملتا ہے خداوند تعالی کی عبادت کرتے ہیں کیا کہنا ہے ان کے اپنا عقیدہ بھی ظاہر نہیں کیا ہوا یہاں تک کے مشہور قول کے مطابق اکرات یہ ہوا کہ اکرات جب یہ سب اکھٹے ہوئے تو ان نوجوانوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے یا ہم اپنے الفاظ میں دوں گا معاملہ خراب ہو گیا ہے کیا پوری بستی میں کچھ لوگ ہیں جو کہ بادشاہ سے انحراف کر بیٹھے ہیں تو ظاہری کہ بادشاہ کو پتہ لگ گیا تو سب ختم کہا کیا بری خبر ہے کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق بادشاہ کو ہمارے نظریات کا علم ہو گیا ہے بادشاہ سخت غصے میں ہے بادشاہ سزا دینے کا سوچ رہا ہے بادشاہ نے میری اطلاعات کے مطابق کل ہمیں محل میں طلب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کچھ ہی دیر میں خبر کی تزدیق ہو گئی خبر صحیح تھی فردن فردن سب کو پکڑا گیا اور اگلے دن دربار میں پیش کر دیا گیا اب یہ کہنا بڑا آسان ہے آپ سوچتی ہے یہ بادشاہ وقت ہے اور یہاں کچھ نوجوان ہیں اور بادشاہ نے اس معاملے کو پرسنل لیا ہوا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میری پرستش کرو یہ نہیں مانتے بغاوت کر رہے ہیں تو اب بادشاہ کا دربار ہے دقیانوس ہیں اور اب یہ افراد ہیں اور بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے مکالمہ ہوا میں نے علماء سے بھی سنا کہ اس مکالمے میں باقاعدہ انہوں نے وہاں پر اپنے نظریے کا اپنے عقیدے کا اظہار کیا بادشاہ کے دربار میں کھڑے رہے کے بارحال بادشاہ نے کہا میں بھی فوری طور پر اگر میں یہ اختیار رکھتا ہوں میں یہ طاقت رکھتا ہوں کہ اگر چاہوں تو ابھی تمہیں سزا دوں اور سارے کا سارا معاملہ ختم کر دوں ایک وارننگ دے رہا ہوں ایک موقع دے رہا ہوں فوری سزا نہیں دے رہا ہوں جاؤ سوچ لو ممکن ہے یہ بھی سوچا ہو یعنی یہاں سے انہوں نے میری مملکتیں کدھر چلے آنے ہیں انہوں نے توبہ کر لو اور میرے دین اور طریقے کو اپنا لو ورنہ اب تمہاری خیر نہیں ہے سخت سے سخت صدا دی جائے گی اب خدا نے ان سب کو حوصل آتا کیا اب یہ سب سوچ رہے تھے کہ اب کیا کرنا ہے اب آگے کیا کرنا ہے اب تک تو چلو بتایا نہیں تھا بادشاہ کو اپنے طور پر زندگی گزار رہے تھے کام چلے تھا اب بادشاہ کو پتہ لگ گیا ہے بادشاہ نے طلب کر لیا ہے بادشاہ نے وان کر دیا ہے اور وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس میں عمل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے بادشاہ کیا کیا جائے واپس جاتے ہیں اسی قوم میں رہتے ہیں گمراہ قوم ہیں جائز ناجائز زور زبردستی ہمارے سر جو ایک خدا کی آگے جھکتے کو تیار ہیں یہ اپنے آگے جھکائے گا سر یہ کہے گا میری پرستش کرو سالے سر جھکا دیا جائیں گے کریں تو کیا کریں بادشاہ سے لڑ بھی نہیں سکتے ہیں ایک خدا کے ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں تو اس صورت میں بادشاہ نے نتائج کا بھی بتا دیا ہے سب اپنے اپنے طور پر سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے این ممکن ہے کہ پورے شہر میں بھی ایک شور ہوگا میں آج کل کے الفاظ میں کوئی بریکنگ نیوز ہوگی کہ بادشاہ نے کچھ مخالفین کو پکڑ لیا ہے مخالفین کو طلب کر لیا ہے وارننگ دیتی ہے اب دیکھو کل کیا ہوتا ہے اب مخالفین کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں یہ سب لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں وہاں شہر میں ایک الگ ماحول ہے کہ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا ہے ظاہر ہے ایک آپشن یہ ہے نا کہ میں یہاں رہے کے اپنا دین بدلنے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا ان کو نہیں کرنا تھا اور دوسری بات یہی تھی کہ یہاں رہے سرطن سے جدہ ہو جائے گا اگر دین نہ بدلا اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ یہ وہ مومنٹ آیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایک بات ڈالی جو بات سورہ کحف کی ایک آیت کے ترجمہ کے طور پر آگئی اور اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ تم اپنی قوم سے اور ان بتوں سے جن کو یہ پوچھتے ہیں الگ ہو جاؤ بس کسی غار میں جا کر پناہ لے لو کہ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا غار میں پناہ لے غار والے کحف غار میں پناہ لے لو تو بس اب اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس اب یہ کرنا ہے اب یہ بالکل ایک انیسپیکٹیڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے شہر کے لوگ تو یہ سوچ رہوں گے کہ ان دو میں سے کوئی ایک کام ہوگا یا کل بادشاہ کے دربار میں جائیں گے تو کہیں گے ہم نے اپنے عقیدہ ختم کیا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں تیری پرستش کرتے ہیں معاملہ ختم یا پھر ان کے سر تنسل جدا کر دی جائیں گے لیکن یہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو پورے شہر میں سے کسی نے نہیں سوچا بس شمول بادشاہ کے بس شمول دقیان اس کے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے والدین کو اپنے خاندان کو اپنے شہربار کو سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہنا آسان ہے کرنا اتنا آسان نہیں ہے مجھے آدھی اطلاع ملے کہ آپ نے اپنا شہر اپنے رشتہ دارے سب چھوڑ کے طویل عرصے کے لیے جوب پرپس کے لیے وہاں اس سے زیادہ پیسے ملیں گے بہتر جوب کے لیے دوسرے شہر میں ملازمت کرنی ہے تو بھی رات بر نیند نہیں آئے گی کیار حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میرا quality of life بہتر ہو جائے گی وہاں جا کے پتا ہے مجھے پھر بھی بہت اداس ہوں گا میں لیکن تو اپنے پیاروں سے دور ہونا بڑی آزمائش ہے سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی محبت دل میں لے کے روانہ ہو گئے ہیں ایک اللہ کی محبت لے کے نوجوانوں نے شہر چھوڑا یہاں شہر والے تو کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہیں نوجوانوں نے شہر چھوڑ دیا ہے شہر چھوڑ کے نوجوان چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں جس نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک غار کی سمت رہنمائی فرما دی ایک غار آیا ایک ایسا غار کہ نہ صرف یعنی کہ نہ صرف اس کا دہانہ تھا ایک انٹرنسی بلکہ غار کے اندر پہاڑ کی چوٹی کی طرف ایک بڑا سراخ بھی تھا یعنی کہ ایک طرف سے اس غار میں یہ انٹرنس بھی ہے اور وہاں اوپر ایک سراخ بھی ہے یعنی کہ روشنی کا اور ہوا کا وینٹیلیشن والا معاملہ بھی ہے اس طرز کا یہ غار تھا اور یہ غار ذرا راستے سے ہٹ کے تھا یہ والا غار راستے سے ہٹ کے تھا اب یہ سب سوچ رہے ہیں آپ سے مشورہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ غار عام راستوں سے الگ تھالگ تھا تو انہوں نے سوچا کہ جب ہم بادشاہ نے سپاہی اگر اپنے بھیجے ہمیں ڈھونڈنے کے لئے تو وہ اس سارے غار جو ان سب کی بھی وہ ڈھونڈیں گے لیکن یہ چونکہ الگ تھالگ ہے تو بادشاہ کے سپاہی اگر ڈھونڈتے ہوئے آ بھی گئے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید اس سے بچ جائیں گے شاید یہ غار وہ نہ دیکھتا ہے اب ان کو یہ تو اندازہ تھا کہ ہم اتنے سارے لوگ جب ایک ساتھ غائب ہوں گے تو بھئی شہر میں سب سے بڑی خبر بن جائے گی ہے کہ یہ سارے لوگ کہا چلے گا غائب ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے لازمان بادشاہ تک یہ بات پہنچی ہوگی پہنچے گی تو اب ہمیں اس لیے بھی اس غار میں پناہ لے لینی چاہیے کہ اگر اب ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ بادشاہ وہاں سے اپنے لوگ بھیجے گا جتنے بھی ان کی تعداد ہے یہ لوگ کہاں گئے ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں پکڑے نہ جائیں تو بہت بہتر اسی میں ہے کہ اب فوری طور پر اسی غار کا انتخاب کر لیا جائے غار کی لوکیشن بھی کچھ ایسی دی میں نے اس کیا دہانہ اور وہ اور مثال کے طور پر اگر غار کی انٹرنس یہاں سے ہے تو سورج کا طلوع غروب کا سلسلہ اس انداز سے تھا یعنی کہ ورنہ تو اگر براہ راست اگر سورج کی روشنی پڑے طلوع ہوتے ہوئے یا غروب ہوتے ہوئے تو وہ اس کے لئے الگ مشکلات تھیں لیکن غار کی انٹرنس یہاں سے تھے تو سورج طلوع غروب اس انداز سے ہو رہا تھا تو یعنی کہ جتنی روشنی چاہیے جتنی ہوا چاہیے اتنا بندو بستا قدرتی طور پر ونٹیلیشن کا سلسلہ تھا اچھا اب دب یہ شہر سے نکلے تھے ہجرت کے لئے تو اسی دوران ایک کتہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا ہاں سو اب اب وہ کتہ بھی ان کے ساتھ چلتے 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 اس غار میں پہنچ گیا نوجوان شہر چھوڑ گئے ہیں اور نوجوان غار میں آ گئے ہیں اب یہاں سے اس مومنٹ سے اس غار میں تاریخ کا ایک ایسا واقعہ رنمہ ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا شاید اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا اس واقعے میں کیا ہو کلرز کریں گے انشاءاللہ